لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کسی کا پردہ رکھنا بھی ایک بہت فن کی بات ہے اس زمن میں ایک واقعہ پیش کرتا ہوں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کا واقعہ ہے کہ آپ کی خلافت کے زمانے میں ایک دفعہ کیا ہوا کہ ایک چھوٹی سی دیوار کے نیچے آپ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے وہ چار زانوں بیٹھے ہوئے تھے اور آپ کے اردگرد آپ کے اہباب بیٹھے ہوئے تھے واض و نصیحت کی باتیں چل رہی تھی بہت خوبصورت گفتکو جاری تھی کہ اچانک جو ہے نا کسی جانب سے بدبو کی سی اٹھی اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سمجھ گئے کہ کوئی کسی نے ہوا خارج کی تو آپ چلال میں آ گئے اور فرمانے لگے میں اس شخص کو بقسم کہتا ہوں کہ وہ اٹھے اور وضو کرے لوگ ایک دوسرے کی طرف تک نہیں لگے اور انہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی اس بات پر عمل جو ہے وہ بڑا مشکل محسوس ہوا کہ بھئی کون اٹھے جو اٹھے گا وہ سب کی نظر میں آ جائے گا کہ اس نے ہوا خارج کی ہے تو شرمندگی ہوگی تو اسی اثنا میں حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کی ذہانت اور فتانت کی داد دینی چاہیے وہ انہوں نے عرص کیا کہ یا امیر المومنین ایسا کرتے ہیں کہ ہم سب وضو کر لیتے ہیں ان کا مقصد یہ تھا کہ اس طرح اس شخص کی سبکی نہ ہوگی جس نے ہوا خارج کی ہے اور اس کی پردہ بھی رہ جائے گا تو اس لیے انہوں نے اتنی خوبصورت بات کی کہ ایسا کرتے ہیں ہم سب کے سب وضو کر لیتے ہیں ان کی یہ بات سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ وہ مسکرہ اٹھے اور فرمایا اللہ تجھ پر رحم کرے تو زمانہ جاہلیت میں بھی کیا خوبصردار تھا یعنی اسلام لانے سے قبل بھی کیا خوبصردار تھا اور زمانہ اسلام میں بھی تو کیا خوبصردار ہے اللہ اکبر یعنی کسی ذہین آدمی کی تعریف کرنا یہ بھی بڑی ذہانت کی بات ہوتی ہے اس واقعے کو کنز العمال میں بیان کیا گیا ہے صفحہ نمبر 733 اور صفحہ نمبر 734 جل نمبر تین میں اور اس حدیث کا رقم نمبر ہے 8608 ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل کے آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو ریگلر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں